عدد نکاح کیس کے دوران اسلام آباد میں کیا ہوا؟ بشرا بی بی کے سابق شہر خاور مانکہ پر پی ٹی آئی وکلہ نئے تشدد کیوں کیا؟ خاور مانکہ کو تھپڑ مارے گئے، بوتلے بھی برسائی گئیں ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئیں تازہ ترین خبروں اور تفسروں کے لیے ہمیں جوائن کیجئے اگر آپ حالات حاضرہ سے مکمل آگاہی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو حق پاکستان وارڈس ایپ چینل پر شامل ہونے کے لیے جوائن لکھ کر اس نمہ پر وارڈس ایپ میسیج کریں 03152288560 اسلام آباد میں عدد نکاح کیس کی سماعت بشرا بی بی کی سابق شہر خاور مانکہ پر آہتہ عدالت میں پی ٹی آئی کے وکلہ نے دھاوہ بول دیا ڈسٹرک اینڈ سیشن جج شاروخ ارجمند کی جانب سے عدد میں نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی صدہ کے خلاف اپیلوں کی سماعت ہوئی جس میں خاور مانکہ نے عمران خان کے خلاف انتہائی سخت باتیں کی جس پر کمرہ عدالت میں موجود پی ٹی آئی خواتی نے شیم شیم کے نارے بھی لگائے اور ان پر پانی کی بوتلیں پھینکی اور تھپڑ بھی مارے سماعت کے بعد خاور مانکہ بائی نکلے تو وہاں موجود پی ٹی آئی وکلہ کی جانب سے انہیں تھپڑ مارا گیا اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا پی ٹی آئی وکلہ خاور مانکہ پر چڑھ دوڑے اور ایک وکیل نے انہیں مکہ مار کر زمین پر گرا دیا جبکہ باقی وکلہ انہیں مارنے کے لیے پیچھے بھاگے تو خاور مانکہ کے ساتھ موجود وکلہ نے انہیں بچا کر بھاگتے ہوئے اپنے ساتھ لے گئے کمرہ عدالت کے باہر پی ٹی آئی کارکنان نے شدید نارے بازی کی اور رہا کرو رہا کرو عدلیا کو رہا کرو کے نارے بھی لگائے عدالت میں جج کے چیمبر میں جانے کے بعد بھی پی ٹی آئی وکلہ نے کمرہ عدالت میں خاور مانکہ کو بوتلے ماری مزید اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان ٹرینڈ